اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس machine cycle کیا ہوتا ہے machine cycle ہمارے پاس ایک ایسا cycle ہوتا ہے یا ہمارے پاس ایک ایسا process ہوتا ہے جو ہماری کسی بھی machine میں execute ہو رہا ہوتا ہے آپ کی set of instructions کو execute کروانے کے لیے تو machine cycle ہمارے پاس ایک ایسا cycle ہوتا ہے جو ہماری کسی بھی machine میں یا ہمارے computer میں جو ہے work کر رہا ہوتا ہے set of instructions کو retrieve کرنے سے لے کر اس کو execute کروانے تک the instruction cycle is a cycle that the central processing unit follows from boot up until the computer has shut down in order to process instructions آپ کے computer کو start کرنے سے لے کر اس کو shut down کرنے تک جتنی بھی آپ کی جو یہ instructions ہوتی ہیں جو process ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ کا CPU کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا processor ہوتا ہے وہ main component ہوتا ہے آپ کے machine cycle کو execute کروانے کے لیے اور یہ جو آپ کے پاس set of instructions ہوتی ہیں یہ submit کر رہا ہوتا ہے آپ کا user user جو ہے وہ جب set of instructions کو submit کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پر جتنی بھی آپ کی processing ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کا processor کے تھو جو ہے perform ہو رہی ہوتی ہے ہمارا جو machine cycle ہے machine cycle جو ہے آپ کا four steps کے اوپر consist کرتا ہے number one fetch second decode ہے third میں جو ہے execute ہے and fourth one is storing آپ کا یہ جو machine cycle ہے یہ آپ کا cycle جو ہے کسی بھی machine میں آپ کے central processing unit کے تھو جو ہے execute کر رہا ہوتا ہے تو پہلا step جو ہے ہمارے machine cycle کا وہ ہے ہمارے پاس fetch fetch کا meaning یہ ہے کہ retrieve کر رہے ہیں آپ instructions کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے program میں آپ کا جو computer ہے اس کے اندرے جتنی بھی instructions ہوتی ہیں وہ store ہوتی ہیں already store ہوتی ہیں آپ کی secondary storage device میں یا آپ کے hard disk میں اب ان set of instructions میں سے کچھ set of instructions ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ execute کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جن کو آپ input کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے ابراہ working کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو fetch میں آپ کے پاس وہ set of instructions جو ہیں وہ store ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جن set of instructions کو ہم execute کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا program ہمارے پاس کوئی بھی program جس کو آپ execute کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے computer میں تو وہ آپ کے پاس store ہوتا ہے آ کر main memory میں تو fetch میں جو ہے آپ کو جو پہلا step ہے fetch اس کے اندر جو set of instructions ہے وہ آپ کی store ہوتی ہیں جن کو آپ نے execute کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے set of instructions آپ کی store ہوتی ہیں آ کر memory میں تو ان memory میں جو آپ کے پاس instructions پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان set of instructions کو ہے آپ جب اس کو ہوتی ہوتی ہیں cpu میں آپ کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہے machine cycle کا وہ ہے ہمارے پاس decode تو decode ہمارے پاس actually میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو computer ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کا جو computer ہے وہ صرف understand کرتا ہے machine language کو machine language it means اگر آپ کے computer کو 01 کی form میں کوئی بھی کوئی بھی set of instructions submit ہوتی ہے تو وہ اس کو understand کر سکتا ہے تو decode میں جو ہے آپ کی جو set of instructions ہوتی ہیں جو آپ کا user submit کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم decode کرتے ہیں in 01 form پلس جو ہے آپ یہ بھی اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو set of instructions submit ہوئی ہیں کس type کی جو ہے آپ کی اس کے اوپر calculation ہونی ہے تو decode میں ایک تو آپ اپنی set of instructions کو decode کرتے ہیں اس کو convert کرتے ہیں ایسی language میں کہ آپ کی جو machine ہے اس کو understand کر سکے اور پلس جو ہے آپ اس کی nature of instruction کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس type کا جو ہے وہ task perform کرنا ہے for example might possible کے instruction میں آپ کے پاس submit ہوا ہے کہ آپ نے کوئی assignment آپ نے کوئی جو ہے microsoft word کی جو file ہے اس کو آپ نے print کرنا ہے یا آپ کے پاس جو instructions آئیں ہیں may be آپ نے کوئی mathematical calculation کرنی ہو تو یہ decode کی جو working اور نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا جو یہ process پورا ہے machine cycle یہ ہمارا cpu میں work کر رہا ہوتا ہے تو اس cpu کے اندر جو ہے آپ کے دو parts ہوتی ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے control unit دوسرا آپ کا ہوتا ہے arithematical and logical unit تو control unit جو ہے وہ monitor کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی execution جو ہے وہ perform کرنی ہے یا اس کی nature of instructions کو سمجھ رہا ہوتا ہے nature of instructions کو جب اس نے سمجھا تو سمجھنے کے بعد جو ہے اگر اس نے print کروانا ہے تو وہ print device کو جو ہے بھیج دے گا اس set of instructions کو یا اگر اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو set of instructions آئیں ہیں اس کے اوپر mathematical calculations پر فورم ہونی ہے تو control unit کیا کرتا ہے اس set of instructions کو جو ہے سی پیو کا جو ایک component ہے arithematical logic unit اس کو submit کروا دیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کی mathematical calculations پر فورم ہو جاتی ہیں تو ڈی کوڈ میں ہم دو طرح کام کر رہے ہوتی ہیں number one اس کو ڈی کوڈ کر رہے ہوتی ہیں ایسی language میں کہ جس کو آپ کا computer یا machine understand کر سکے پلس جو ہے ہم اس کی examine کر رہے ہوتی ہیں nature of instructions کو کہ ہم نے کس type کی اس کے اوپر processing کرنی ہے ہماری set of instructions کے اوپر اب جب ہم نے program کی set of instructions کی nature کو سمجھ لیا کہ ہم نے کس طرح کی اس کے اوپر calculation پر فورم کرنی ہے پلس جو ہے ہم نے اس کو ایسی language میں بھی convert کر لیا کہ جو آپ کی machine کے لئے understand کرنی easy ہے تو ثرد step ہمارے پاس execute ثرد step میں پھر آپ اس کو execute کروا دیتے ہیں جو آپ کے پاس set of instructions submit ہو رہی ہوتی ہیں by the user the process of taking an action on the decoded instruction is called execute the instruction آپ کا decoded instructions ہوتی ہیں ان کو execute کر دیتے ہیں اس step پہ fourth one ہے آپ کے پاس storing آپ کے پاس fetch ہو گیا decode ہو گیا and execute ہو گئی آپ کی instruction تو last step میں آپ کے پاس executed results آتے ہیں ان کو آپ again store کر دیتے ہیں memory میں collectively these four operations are called the machine cycle اور instruction cycle ان four steps کو آپ machine cycle بھی کہتے ہیں یا اس کو آپ instruction cycle بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس machine cycle یا instruction cycle ایک ایسا cycle ہوتا ہے جو کوئی بھی machine follow کر رہی ہوتی ہے آپ کی instruction کو fetch سے لے کر store کروانے تک اب ہمارے پاس machine cycle میں دو concepts ہیں یا دو definition دیوئی ہیں ایک آپ کے پاس instruction time second آپ کے پاس execution time instruction time آپ کا وہ time ہوتا ہے جب آپ کی instruction ہوتی ہیں fetch ہو رہی ہوتی ہیں fetch سے لے کر record جتنا بھی آپ کو time required ہوتا ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے instruction time اس کے اندر set of instructions جو ہیں ان کو understand کیا جا رہا ہوتا ہے and plus submit کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو ہمیں time لگتا ہے کسی بھی information کو fetch کرنے سے کسی بھی instruction کو fetch کرنے سے submit کرنے سے plus decode تک تو وہ time ہمارے پاس کہلاتا ہے instruction time instruction time کے بعد جو ہمارے پاس دوسری definition ہے وہ ہے آپ کے پاس execution time execution time ہمارے پاس actually میں ایسا time ہوتا ہے جب آپ کی set of instructions execute ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کا جو third step ہے وہاں پہ آپ کی جو instructions decode ہونے کے بعد وہ execute ہو رہی ہوتی ہیں the time required execute and store is got execution time آپ کا جو machine cycle ہے اس کے جو پہلے دو steps ہیں اس کے اندر آپ کی instructions وہ submit ہو رہی ہوتی ہیں اور convert ہو رہی ہوتی ہیں ایک ایسی form میں جس کے طرح آپ کی machine جو ہے اس کو understand کر سکے پہلے دو steps آپ کے پاس کہلاتے ہیں instruction time جب اس کو ہم نے understand کر لیا submit کر لیا پلس ہم نے اس کو decode کر لیا اس کے بعد third step پہ جو ہم اس کو execute کر رہے ہوتی ہیں پلس store کر رہے ہوتی ہیں جو time لگتا ہے ہمیں کسی بھی instruction کو execute کرنے میں پلس store کرنے میں تو وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے execution time پکچر میں دکھایا ہوا ہے آپ کا machine cycle جو کسی بھی machine کی اندر جو ہے work کر رہا ہوتا ہے information کو submit کرنے سے لے کر اس کو store کروانے تک اس میں دکھایا ہوا ہے number one میں دیکھیں ہمارے پاس جو بھی set of instruction execute کرنی ہوتی ہیں ہم نے تو وہ ہمارے پاس store ہوتی ہیں آ کر ram میں ram میں جو ہے آپ کا fetch part پڑا ہوا ہے fetch part کو جب آپ کا cpu sign کر دیا گیا ہے تو وہ آپ کا چلا جائے گا decode میں اب یہ control unit arithmetic logic unit کے بارے میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے control unit جو ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے decode decode کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ایسی language میں convert کرتا ہے کہ easy کہ ہماری machine جو ہے اس کو understand کر سکے پلس جو ہے اس کی nature of instruction کو سمجھتا ہے کہ میں نے کون سی اس کے اوپر processing perform کرنی ہے جو اس کے اوپر کوئی input جو ہے ہم نے print لینا ہوتا ہے تو وہ print device کو بھیج دیتا ہے otherwise اگر اس کے اوپر کوئی mathematical calculation perform کرنی ہوتی ہے تو control unit کیا کرتا ہے اس کو further submit کرتا ہے اپنے ہی ایک part میں جو ہے ہمارے پاس arithmetic logic unit تو یہ کیا کرتا ہے جتنی بھی mathematical آپ کی calculations ہوتی ہیں وہ CPU کے اس part میں جو ہے وہ ہمارے پاس perform ہو رہی ہوتی ہیں تو decode کے بعد جو ہے ہماری execution ہو گئی execution میں جو ہے آپ کے required result آگے required result آنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر submit کر دیتا ہے store کے لئے آپ کا fetch and store جو ہے وہ جو ہے رام پارٹ میں execute ہو رہے ہوتے ہیں پروسس ہو رہا ہوتا ہے آپ کا fetch and store جو ہے یہ دو steps جو ہیں آپ کے ram میں ہو رہے ہوتے ہیں آپ کا decode and execute جو ہے یہ آپ کا CPU کے اندر ہو رہا ہوتا ہے آپ کے processor کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو CPU and processor جو ہے یہ آپ کے actually میں ایک ہی نام ہوتے ہیں اور یہ control unit and arithmetic logic unit جو ہیں یہ آپ کے CPU کے ہی آپ کے processor کے ہی parts ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے example میں اس کو further explain کیا ہوا ہے کہ step 1 میں جو ہے آپ کا ہو رہا ہوتا ہے fetch fetch میں کس طرح سے ہے کہ ایک student ہے اس نے enter کیا ہے یا اپنی input submit کی ہے set of instruction submit کی ہے اس نے دو digits دیئے ہیں دو numbers دیئے ہیں کہ ان کو وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ان دو numbers کو multiply کر کے دے دو ملٹیپلکیشن پر ہوم کرنے کے لئے جو ہے آپ کے user نے information submit کی ہے set of instructions submit کی ہے number step 1 میں تو یہاں پر input آگئی hundred and 48 اس نے submit کیا ہے کہ مجھے ان دو numbers کی multiplication کر کے دیں تو یہ آپ کے پاس جو user سے input submit ہو رہی ہے تو machine cycle میں اس step کو آپ کہتے ہیں fetch fetch ہو گیا instruction جو ہے آپ کے پاس submit ہو گئی submit کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو set of instruction ہے یہ آپ کی جائیں گی decode میں ٹھیک ہے جو آپ کے information submit ہوئی ہے تو اس information کو execute کرنا ہے تو execute part جو ہے آپ کا ram میں ہوتا ہے تو ram کو جب آپ نے further allocate کر دیا processor تو وہ آپ کے پاس آگیا second part second part جو ہے آپ کے پاس ہو گیا decode اب decode میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو understand کر رہے ہیں number one جو ہے ہم اس کو decode کر رہے ہوتے ہیں ایسی language میں کہ آپ کا جو computer ہے اس کو understand کر سکیں zero one کی form میں convert کر رہے ہوتے ہیں plus ہم understand کر رہے ہوتے ہیں the nature of instruction کہ ہم نے کون سے set of operations perform کرنے ہیں اپنی set of instruction کے اوپر تو decode میں جو ہے اس نے اس کو understand کیا اس کی nature of operation کو سمجھا nature of operation کو سمجھنے کے بعد جو آپ کا third part ہے کیونکہ اس نے submit کی ہے calculation تو calculation کے لئے control unit نے اس کو further submit کیا اپنے ایک اور part میں arithmetic logic unit آپ کے جو ان دو numbers کی calculation ہے mathematical execution میں وہ perform ہوئی اور fourth one میں آپ کے پاس اس کا result آپ کے پاس پر سٹور ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ایک machine cycle ہے جو کسی بھی machine میں آپ کے computer میں execute کر رہا ہوتا ہے set of instruction کو submit کروانے سے اس کو ایک result generate کروانے میں یا store کروانے تک جو ہمارے پاس ایک process ہے ہمارا ایک machine processing cycle ہے جو کسی بھی device میں یا computer میں follow ہو رہا ہوتا ہے